سلام علیکم ناظرین میں ایشپیشل ایک پروگرام عید کے حوالے سے عید ہمیشہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے اور جب اپنے پیارے ملتے ہیں چہنے والے ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ قربانی کی عید ہے ایک بڑی عید ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور قربانی کا جذبہ جو عیس اور اس کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ایک عظیم قربانی ہے تاریخ کی دن قیامت تک رہے گی اور آج ہم جن کے گھر پہ ہیں بڑی شخصیت ہیں ان کے بڑی سیاسی سٹرگل ہے تقریباً میں ان کو دس سال سے جانتا ہوں اور بڑی سافٹ بڑی پڑی لکھی سمجھدار جس طرح ان کا چہرہ جو ہے نا خوبصورت ہے ان کا دل بھی اس طرح ہی خوبصورت ہے اور ہمیشہ دوسروں کا اچھا چاہتی ہیں بھلا چاہتی ہیں پارٹی قیادت کے ساتھ میرے اپنے پندرہ سال ایکسپیئنس میں ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں جو مجھے زندگی میں ملے ہوں جن کو میں اپنی کتاب میں ضرور ذکر کروں گا اور آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں پریزیڈنٹ سن کی ہیں تحریک انصاف کی ایمینے بنی ہیں میمبر آف نیاشنل اسیمبلی تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے عمران خان نے حلف بھی اٹھا لیا قوم سے خطاب بھی کیا نصرت وائد صاحبہ میں اس بڑے دن میں آپ کے گھر پہ ہوں اور بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا اور کافی دنوں کے بعد آپ آئیں اسلام آباز سے کیسا لگا آپ کو اے میں نے سٹرگل سیاسی جد و جد پھر جیسے ہی خان صاحب نے اوتھ لیا اور آپ نے جو ہے نا اسی دوران عید بھی آگئی ان کے ساتھ ان کا بھی تعرف کرواتا بھروں واحد خرشی صاحب کھونر صاحب جو ہیں وہ ان کے حضبین ہیں بڑے پڑے لکے بڑے سمجھدار اور بڑے ذہین جب میں اس گھر میں آیا تو ایک گھنٹہ میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی وہ مجھ سے بور ہو رہے ہیں یا میں ان سے ائر فورس میں رہے ہیں سی ایس ایس کیا ایف بی آر میں رہے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ بیغم صاحبہ سے زیادہ ٹیلنٹڈ وہ ہیں پولیٹیکل مائنڈ ان کا زیادہ ہے تو میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں آپ کے گھر میں عید کا دن ہے آپ کو عید مبارک بھی ہو اسی کے ساتھ حبا علی صاحبہ اور میری فیملی کی طرح ہیں میں ان کو ہمیشہ بابی کہتا ہوں تو آپ کو بھی اپنے شو میں میں ویلکم کرتا ہوں علی صاحب تو نہیں آسکے بیزی ہے ان کے بیٹے جو ہیں بڑے ہی ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے اور وہ بلوش جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہیں بیٹھے ہوئے اسلام علیکم آپ کو بھی کرتا ہوں عید کیسے گزر رہی ہے آپ لوگوں کی سیاسی ایک تو سیاسی گھر بھی ہے ایک تو بیروکریٹ بھی رہ چکے ہیں ایک تو لائر بیرسٹر بھی ہیں اور آپ کی بہو بھی جو ہیں نا بیرسٹر ہیں کس طرح آپ عید گزارتے ہیں ایکچلی وہ ایک دریم کم ٹرو یقین نہیں آرہا تھا جب ہم لوگ پائی بننے بھوم رہے تھے اور ہم سارے لوگوں سے مل رہے تھے اور سوشتے تھے کہ یہ ایک سٹرگل تھی جو سالہ سال سے خان صاحب کر رہے ہیں بائیس سال ان کو ہو گئے دس سال مجھے ہو گئے کہ ہم لوگ ایک خواب کے بیچے بھاگ رہے تھے کہ شاید وہ دن آئے شاید وہ دن آئے جب نیا پاکستان بنے اور اس میں پھر ہم کہہ سکیں کھڑے ہوگے کہ ہمارا بھی چھوٹا سا کنٹیویشن تھا تو الحمدلللہ اللہ نے وہ دن دیا ہم نے سب نے عوت لیا پھر خان صاحب نے لیا اور پھر اس کے بعد اسمبلی کے مقاعدہ ساشن شروع ہوں گے عید کے بعد لیکن وہ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت ایکسپیرینس ہے کہ میں کہتیو اس کے لیے میں جتنا اندہ کے شکر کروں اتنا کم ہے رب گریم نے وہ دن دکھایا کہ ہم لوگ انشاءاللہ کرپ لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور بات سان ترقی کے رستے پر گامزن ہوگا جہاں تک اید تعلق ہے اید تو آپ کو پتا ہے ٹرڈیشنل طریقے سے ہی منائی جاتی ہے اور وہ ہی اچھی لگتی ہے نہیں آپ کو تو دو تین ایدیں آپ کی ہوگئے خان صاحب پرائم میریسٹر بن گئے آپ ایمینے بن گئی اب اید منا رہی ہیں دو تین خوشیاں جو ہے نا اور آپ کے سامنے ہوئے خوشی کا بھی ہے اور ذمہ داری بھی بڑی ہے بہت ذمہ داری بڑی ہے سبتمبر تو اور کیونکہ میرے بڑے بیٹے کی پیدایش ہے سبتمبر میں تو دھر سبتمبر جزنہ واپس جار ہوگی اور جزنہ اس کی ورڈے ہوگی تو بہت سارے خوشیاں اللہ نے دے دی ہیں کہ میں تو لما لما ایٹین کیلئے جو ایک سیوڈی چڑھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ میں تیری کس کس نعمت کو ٹو پراؤ دی انہیں جو میری جھولی میں بھر دیا ہے اس کا میں شکر ادھر ہوں ربکریم پیس آنے سر میں حوائی صاحب آپ کی طرف آوں گا ہاں میں تین چار چیزیں ہیں آپ نے ایک تو آپ ائر فورس میں بھیلے زیادہ ہم انتظار کرتے تھے عیضوں کا ہاں بچپن کی کیا بات ہے اس کی جو جب آتے تھے تو وہ مستر کے ساتھ رکھے جاتے تھے کوئی اور نہ پہلے انتظار کپڑے پورے تیار کر کے چوریاں میری لگا رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں سیلیوں کے گھر جا رہے ہیں سب بہت بہت شکل بہت خیر خیر تماشی ہوتے تھے ہم لوگ تو بہت زیادہ میں چونکہ ایسی جگہ سے تھی جہاں پہ بہت اوپن تھا سب کچھ کوئی خدا نہ ہستا اس عسم کی کسیں نہیں تھے جو آج کل ہوتے ہیں تو ایک طرح صاحب ہمیں آزاد پچھے تھے ہم لوگ کہ نکل گئی صبح نکل گئے ایک دوستی گھر دوسرے دوستی گھر تیسے دوستی گھر شاہب کو مغرب سے پہلے گھر آنا لازمی تھا مغرب سے پہلے گھر نہیں آئے تو پھر بہت برا حشر ہوگا اس لئے سارا دن کیا کرکوڑ کے آکھے مجھر کروا گھر پہ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ تیاری ہوتی تھی بہت پہلے سے تیاری ہوتی تھی یہ کپڑے آ رہے ہیں گھر میں ہی زیادہ تر ہو رہا تھا میری بڑی بیش وہ سگڑ ہے میں اپنی نہیں کی تو وہ خود ہی سارا کچھ کر کے تیار کرتے ہیں مجھے وہ کپڑے پہن آ رہی ہوتی لے کے آتی سیزیں سب کچھ ہوتا بکروں کو بکروں کو بکروں کر دیا تھا نا اب وائے صاحب آپ سچ بولیں گے مجھے یہ ضرور پکے ناراض جب دونوں میں ہوتا ہے مناتا کون ہے بریک کے بعد بریک کے بعد بریک کے بعد آوں گا یہ میں جو نہ منانے والے میں کس کا کردار ہوتا ہے زیادہ کون مناتا ہے بریک کے بعد بریک کے ساتھ میں نصرت وائے صاحبہ ان کے ہسپنٹ کے ساتھ اور ان کی بہو کے ساتھ ان کی فیملی میں عید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں میٹرو ون نیوز کے شو میں اور اسپیشل شو ہے ایت شو ہے بریک کے بعد آتا ہاں کون مناتے کون ہے کہ ناراض ہو جائے ایک انسیڈنٹ بتا جاتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو رہے گا کہ ریلیشنشپ کس قسم کی ہے شادی کے شروع کے دنوں میں یہ ایک دن انہوں نے باتشیت بند کر دی مطبع میرے اوپر انکشاف ہوا کہ باتشیت بند ہے میری بات کا جواب نہیں دیا پھر اگلی بات پھر دوبارہ بہنے بات کی پھر جواب نہیں دیا ایک منٹ ہو گیا ہو گیا تو اس وقت میں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو اور یہ سوچو کہ کیا تو یہ باتشیت بند کیا ایک سال تک رکھو گی دس سال رکھو گی پائی دن رکھو گی تین دن رکھو گی یا گھنٹہ رکھو گی یا نہیں رکھو گی تو ایک دن میری تو موڑی اور کہتی آپ کو تو منانا بھی نہیں آتا that was the only time ہماری باتشیت بند ہو لیا ایک دفعہ ہوئی ہے ایک دفعہ زندگی میں موڑی ہے میڈم موڑی ہے سیاست کے بعد تبدیل تو نہیں ہوئی نہیں وہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاست time تو کم دیتی ضرور ہو time کا تو مسئلہ ہے اب اس کا لیکن ہم لوگ سب anticipate کر رہے تھے کہ ایسے ہوگا for instance اگر یہ national assembly میں جاتی ہے تو she has to stay in Islamabad for almost half a year تو اس کے لیے سب لوگ تیار تھے کہ جانا ہے اس نے وہاں پہ کام کرنے اور یہ کوئی آسان خیل تو ہوتا نہیں ہے i'm sure now she'll have to work harder لائس لیٹر کا مطلب ہے کہ جو آپ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اس کے باروں میں آپ almost مکمل معلومات رکھتے ہیں اس کے pros and cons پہچانتے ہیں آپ لائیرز کی موڑ شغافیاں جانتے ہیں تو شکر پدا کے یہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ جنلیزم میں ہے اور انہیں اس نے بھی law میں ماسٹرز کیا ہوا ہے بہو law میں ماسٹرز کیا ہوا ہے بیٹے نے کیا ہوا ہے تو لائس لیٹرز کے حساب سے یہ بہت زیادہ لکی ثابت ہوئی ہے کہ وہ بڑے آرام سے ان کو بہت گھر میں اسسسنس ملی ہوئی ہے کیا واقعی مزاج میں جو ہیں وہ روایتی مرد ہیں بیروکریٹ ہیں لونگ ہیں کیرنگ ہیں بہت ہی حد سے زیادہ یا واقعی روایتی مرد ہیں وہ بہار میں بہار ہوتے ہیں تو بڑے تھنڈے گھر میں آتے ہیں تو بڑی جوشی لے اور گصہ اور چوزی یہ نہیں پکا وہ نہیں پکا نہیں نہیں بلکل نہیں بھائی تو شروع میں بلکل کچھ ایسے لگا تھا کہ یہ بڑا ٹف ہوگا سب کچھ کیونکہ ظاہرہا ایک تو ایفوس ٹریننگ تھی جیڈی پائلٹ تھے فائٹر پائلٹ اور پھر اسے بعد جب سی ایسس کیا اس نے آئے کرسپس میں تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے زندگی مشکل ہوگی لیکن نہیں بلکل کوئی بھی چیز ایسی جو دو دن چیزیں نہیں کھاتے وہ پکتی نہیں ہے مرسی ٹینے نہیں کھاتے اور نہیں کھاتے وہ کرنے نہیں کھاتے لیکن اب کھالے دیں مون کی ڈال نہیں کھاتے تو وہ نہیں آتے گرمی نہیں آتے جلو تو آتے ہی نہیں اس لئے کچھ ایک میں چیز انکشاف کروں گا آپ کے پاس ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میڈم کسی نے کچھ کہ دیا کافی لوگوں نے کہ دیا بندہ ڈسارٹ ہوتا ہے ہوتا ہے اتنی نرم ان کے آنکھوں میں آسو آئے کیونکہ جن لوگوں کو انہوں نے آگے کیا تھا انہوں نے ان کے سیاسی طور ان کو نقصان کا سوچا واقعی اسی سوفٹ ہیں دل سے کس چیز پہ کل ہو رہا ہے کہ رکت تاری ہو جاتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے بہت سوفٹ پیچھ ہے ہمارے گھر کا سب سے زیادہ جو ایموشنل کوشنٹ ایک چیز ہوتی ہے ایموشنل کوشنٹ اور انٹریلینس کوشنٹ پہ بہت ایموشنل کوشنٹ ہے وہ آپ کو اصل میں زیادہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے سپیشلی پولیٹکس کیونکہ اگر آپ کو اپنی جذبات پہ کابو ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ان کو اپنی جذبات پہ کابو اس طرح ہے کہ وہ جذبات کا گلہ اندر کو گھوٹا جاتی ہے ایک دفعہ رات کو آپ کو یاد ہوگا تین سے ساڑھے تین بجے آپ نے مجھے فون کیا لسٹ آگئی تھی ایم این ایس کی آپ نے کہا کہ امتیاز بیٹا کیونکہ یہ مجھے ہمیشہ بیٹا کی تھی تو میں نے ایک جملہ آپ کو کہا تھا میں نے کہا آپ کا رائٹ ہے آپ کی محنت ہے آپ ڈیزرونگ ہے میرٹ پہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا آپ کو یاد ہے جس دن آپ سب سے تاریخ میں دس سال میں مجھے آپ پریشان لگی تھی دوسرا احوہ آپ عید کا دن کیسے گزرتا ہے گھر کے اندر ہم لوگ باہر جاتے ہیں گھر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں میں اپنی مادر کے جاتی ہوں پھر ہم لوگ ان کے ریلیٹیوز میں ملے جاتے ہیں اور گوش وغیرہ بٹ رہا ہوتا ہے تو پہلے دن ہی سب سے زیادہ ہپننگ یا تو گوش سارا اپنے گھر میں لگتے تھوڑا دوسروں کو دے دیتے ہیں نہیں نہیں جو آپ جو آپ پہلے دن آپ کے پاس لوگ آتے ہیں گھر میں یا پہلے دن آپ کہیں جاتے ہیں پہلے جیسے صبح میں کوئی فیملی ضرور آتی ہے مونی چاچل وغیر آجاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ بھی کرتے ہیں دو تھی میں بجھتے ہیں علی علی کیسے آپ کے ہسمن کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں یہاں سو کے گزارتے ہیں میں کوڑ میں آگیا تھک گیا بہت ہی آج مجھے سونے دیں بس آپ تیار ہو جائیں آپ لوگ چلے جاؤ پھر میں دیکھوں گا آؤں گا نہیں ایسا بکل بھی نہیں ہے بلوش وہ تو ہم ساتھ بجے ہی اٹھ جاتے کیونکہ یہ ساتھ بجے اٹھتا ہے تو کوئی سون بلوش 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 آپ آپ کو سب سے پیارا کون ہے گھر میں سب سے زیادہ پیار آپ کس سے کرتے ہیں دادا دادا سے کرتے ہیں امی سے نہیں کرتے دادی سے دادی سے بھی کرتے ہیں بابا اور چیز کون لے کے دیتا ہے آپ کو بابا سے بھی کرتے ہیں ہاں وہ بھی آپ کرتے ہیں گھر میں کیا پکتا ہے ایت کے دن کیا بگتا ہے کچھ کو کہا ہے سائج پیچل میڈا بچے جو نوجوان ہوتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں ایک ہم نے ٹائم گزارا ہے سب کچھ ہو چاہے بھابی کس طرح ہے مزاج ان گھر میں موڑی ہیں لندن سے پڑھ کے آئی ہیں ینگ ہیں بہت ہی اڑتی لیٹ ہیں پکاتی کچھ نہیں ہے کیا انہوں نے آپ کو ریپلیس کیا ہے آپ پولٹیشن بن گئی ابھی گھر وہ دیکھ رہی ہے پہلے میں جانے سے پہلے میں نے اس کو کہا ہے میں نے کہا ہے بہت گھر آب کے حوالے آپ ذمہ دار ہیں ذمہ دار اس نے پوری کر دی سب چیزیں پورا گھر راشن موکر جا کر سب کچھ ہوں ایسا سب چیزیں کوالیش بھارتی کی لیکشریر کی ایسا ون فور مارگلا کوالیش اسلام پارا تو ریگولر ٹائم کی میرے خان میں چونکہ میں باقرینڈ سے ہوں ہماری سکول جو ہے سات بجے لگ جاتے تھے سات بجے کا مطلب ہے کہ آپ کو ساڑک چھے بجے نگل جانے اور چونکہ وہاں نزدیک اس طور ہوتے تھے وکن ڈکسنس پر بڑے آرام سے نکل کر دی جاتے تھے پھر جب میں نے اسلامباد میں پڑھنا شروع کیا تو اس کے لئے ہمیں بہت جندھیں نکلنا پڑھتا تھا آلوانس چھے سب چھے زیدے بسستی ہماری چاہتی تھی اسلامباد تو ہم سڑگیوں کے دنوں میں نکلتا ہوا دیکھتے تھے اتنی صبح ہم جاتے تھے تو اس کی وجہ سے ایک خود ہوتا تھا کہ بخت پہ پہنچنا ہے بخت پہ پہنچنا تو وہ بخت کی پابندی دوسری پہ جب شادی ہوئی تو اے فورس کیا بھی اس سے شادی ہوگی جو بیسی بہت پٹیکلر تھا پھر ان کا یہ تھا کہ جی گلی کے مور سے کہہ رہے ہیں یہ مجھے اینہ کہتا ہے آپ پیار سے کیا کہتے ہیں آپ کو اینہ کہتے ہیں واہدی کہتے ہیں آپ نے پیار سے کچھ نہیں کہے کبھی ان کو کہا واہدی نام سے بلاتی ہیں اے فورس واری لائف ان کی صحیح تھی شادی سے پہلے ہی چھوڑ دی دوستی یاروں والے ہیں باہر چلے جائیں رات کو لیٹ آئیں کون سی ایسی چیزیں جو پسند نہیں ہیں آپ کو یہ چیز نہیں ہوتی واہد بس یہ چیز اگر نہیں ہوتی تو آپ پرشتے ہوتے ہیں بریک کے بعد اس کا جواب دوں گا اس کے بعد بریکر ہے ویلکم بکنر کوئی ایسی چیز جو نا پسند ہوگی بھائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی یہ اب ایسی کہہ سکتی ہے میں اس چیز کو کہ ایسی چیز تھی جو منہ پسند نہیں تھی لیکن اب ہے جیسے ان کی دوست آگے بیٹھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں جاتے ہی نہیں ہیں چائے پچائے چلتی چاہیے گی چلتی چاہیے گی یعنی کہ یہ میسیج دے رہی تھے آپ کہ یہ ابھی جائیں جائیں ہیں جائیں دے شونی ہیں پوچھا ہے مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ سیونت ایٹھ جاس سے پڑھ رہے ہیں ایفوس میں تھے سرگوبہ میں تھے تو ظاہر ہے کہ بچے سارے ایک ساتھ یہ بڑے ہوئے لیکن اب میں باہر کہتی ہوں ان کو اللہ پہ شکر ہے کہ آپ ایفوس میں تھی اتنے اچھے وہ دوست ہیں اور ان کی بائیس ہیں کہ آپ اتین کرنے میں اسلامہ جب بھی جاتی ہوں میرے پاس ایک بائید نہیں ہے وہاں پر تو میں ان کی فرمٹ میری جاتی میں ان دوستوں میں سے ایک اگر میں جاتی مٹھائید کی اس جنرہ اچھے بھائیوں سے بڑھ کے بھائی ہیں وہ وقت بینے ہیں ان کی بین کے ہاں چھ تو وہ ایک چیز پہلے مجھے ہوتی تھی کہ نہیں دوست یہ وہ فرمہ لیکن نہیں بچے بڑھتے ہیں یعنی کہ اس ٹائم آپ نے کہا کہ یہ ٹائم جو ویس کر رہے ہیں ان کا یعنی کہ آپ کا ٹائم وہ دوستوں کو دیتے تھے یہ تو ناجائزی کیا آپ نے سر بڑی ٹائم آپ جن اس ٹائم کا ٹائم یہ اس کو فیچر انیسمنٹ کہتے ہیں فیچر انیسمنٹ ہو رہی تھی جو ان کے کام زیادہ آ رہی ہے اب جہاں پہ بھی ان مستج جاتی ہے پرابلی راؤنڈ دی گلوپ پوری دنیا میں اس کو اگلے سفر بھی درپیش ہوں گے کسی بھی شہر میں جائے گی وہاں پہ میرے جو سکول کے لوگ ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے میرے سکول کے لوگ ہر جگہ پہ ہیں اور ہم لوگوں نے بڑا سٹرانگ بانڈیج ہے سکول کا سرگوڈینز ہم لوگوں نے باہدر ہے آپ کے علاقے میں پاکستان کے سب سے بڑا سکول بنایا ہے ٹرنڈو لائیار میں وہ سکول ہم لوگوں نے بنایا ہے پرانے سرگوڈینز تھے انہوں نے پیسے ڈال کے وہ سکول بنایا ہے ٹرنڈو لائیار کا کیا عید کا دن ہوتا ہے مختلف قولز آتی ہیں آپ کو سب کچھ آپ کے بچپن کے دوست بچپن کے ساتھی جس گاؤں میں جس اسکول میں پلے بڑے ان کو یاد کبھی کیا کبھی اس گاؤں میں آپ گئے کبھی بھی پان سال میں دس سال میں ابھی الیکشن سے پہلے گیا ہوا تھا آپ گئے تھے میڈم آپ گئی تھی نہیں نہیں یہ تو اپنے الیکشن میں تھی یہ اپنی الیکشن میں تھی یہ ادھر بیزی تھی بہت ہی کم جاتی ہیں وہ میرے دوست کچھ نون لیگ میں ہیں کچھ پی ٹی آئی میں ہیں باہدہ پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں میرے کلاس فیلوز ہیں سر کوئی مشکل حالات آئے ہوئے ہیں گھر کے اندر ہر فیملی میں اپس ان ڈاؤنس لائفز کے ہوتے ہیں مشکل حالات میڈم آپ کے ساتھ کھڑی رہی وفادار ہمارے تو مشکل حالات شادی سے پہلے شروع ہو گئے تھے وفادار خاتون ایک لائلٹی والی چیز اور ایک فیتفلنس کبھی مشکل وقت آیا میڈم کے اوپر آنکھوں میں آسو آئے کبھی بیڈر پہ تو مشکل وقت ابھی آیا تھا آیا آپ کو آیا پریشان ہوئے مجھے نہیں آئے لیکن سمع ہو میں نے اس کو کہا تھا اس وقت بھی میں کہ جس طرح اچھے دن گزرتے ہیں بورے دن بھی گزر جائیں گے ہو سکتا ہے یہی اچھے دن ہو وائی صاحب کے لئے آپ روئیں کبھی کتنی دبعہ آپ روئیں وہ کرے میں ایک دبعہ بھی نہیں رویا آپ کے لئے ایک بڑی اچیمنٹ آپ کی سب سے بڑی اچیمنٹ تو آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا سب سے بڑی اچیمنٹ آپ دونوں کی بڑی اچیمنٹ کوئی عام ایجوکیشن نہیں تھی بڑی ایجوکیشن کی کس طرح اس ٹائم اتنی انکم بھی نہیں ہوتی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا لندن کے اندر بچوں کو پڑھانا آج بھی نیوزیلینڈ کے اندر آپ کا ایک بیٹا پڑھ رہا ہے بیٹی آپ کی بہار سے پڑھ کے آئی کس طرح یہ سب چیزیں ہوئیں کیونکہ آپ دونوں کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اس کا ایک جب بڑا بیٹا پڑھنے جا رہا تھا تو مجھے اولموست یقین تھا کہ اس سے پہلے مجھے پیسے آ جائیں گے کچھ ایسی ایریاز تھے سمہاو وہ نہیں آئے تو میری ایک بہت ڈریم پہاڑی تھی بارکہ ہوئی اسلامباد پہ پہاڑیاں ہیں تو وہ میرے دوستوں کا کافی زمین انہوں نے ڈیویلپ کی تھی اس میں سب سے اچھا پرائز پلوٹ انہوں نے مجھے دیا تھا جو ایک پہاڑی تھی جو پوری اس سکین کو اولوک کر رہی تھی تو وہ مجھے بیچی پڑ گئے وہ بیچی اور بڑا اس پہ سوال ہوئے میرے سے میں نے کہا یا ریک تو اللہ نے یہ پیسے دیئے تھے اس سے یہ خریدی گئی دوبارہ بھی پیسے دے سکتا ہے جتنے آپ نے بچوں کا خیال رکھا کیر کی اس منزل پہ پہنچایا بچے اتنا خیال آپ کا رکھتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں ہم دونوں بہت خوشکسمے تھے خوشکسمے آپ فور lawmaking as such اور وہ probably میری stronger side ہوگی کیونکہ میری ریڈنگ سپیڈ زیادہ ہے obviously ریڈنگ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ہم لوگوں کے تو وہ پھر اس کو اسیسیل چاہیے ہوگی تاکہ میں اس کیلئے نوٹس پر آسکتا ہوں شروع میں پھر پھر بھی شیل گت یوز تو میرم میں بلیو ان اینا جینڈر ایکوالٹی تو میں اس کے اوپر بھی کام کرتا ہوں جو ہمارے اندر ہے اسٹیٹس کو منٹالٹی ہے ایک تو یہ چیز دوسری حجم نہیں ہے کیونکہ ہمارے مال ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم تو کراچی میں رہ رہے ہیں بڑے خوش نصیب وہ یار لکی وہ یار ہے آپ کو کیا اس حوالے سے آپ کچھ کام کریں گی خواتین کے حوالے سے میرے دومیننٹ سوسائیٹی صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں پوری دنیا ایک چلی مردوں کی دنیا ہے کہیں پہ چلے جائے چھوئے مردے چھوئے پاکستان چھوئے تو اس پہ لیکن وہاں پہ خواتین کو اتنا حق ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکیں انہوں نے اگر اشانی کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کریں ڈیوورس دینی ہے تو اپنی مرضی سے دیں اور ڈیوورس پہ بھی ادادہ ان کو ملتا ہے یہاں پہ خواتین سے پوچھا تک نہیں جاتا پھر ان کو جو جائلاد ہے اس میں حق نہیں ملتا وہ کہتے ہیں جی تو باری شادی کر دی تو بس تم پر ملتا ہے تو یہ چیزیں ہیں ان کو امپروف کرنے کی بیٹ کیا ضرورت ہے پھر ایڈوکیشن جو سب سے امپورنڈ چیزیں وہ عورت کی ایڈوکیشن ایک پڑی لکھی عورت جو ہے نا پورے معاشرے کے لیے گھر کے لیے بریکہ ٹائم ہوگا ہے اس کے بعد جو ہے نا لاسٹ ہوگا بریک آپ کے ساتھ اور کچھ باتیں حبا کے ساتھ سر کے ساتھ اور آپ کے ساتھ میڈم بریک کے بات آتا ہوں نا لیے بریکہ ٹائم ہوگا جہاں میں نے بات ختم تھی تھی سیاست لیگسی کوئی نہ کوئی گھر میں جس میں سیاست کے جراسی ہی ہو کہ بھائی یہ سیاست میں جائے گا وہ علیوں آپ نے جس طرح کہا کہ میری بہو جو ہیں حبا وہ سیاست میں یہ چیزیں کریں گے جی دونوں لائرز ہیں ماشاءاللہ بیلسٹر ہے بیٹا ہے ویسے بھی تحریک انصاف میں جو نا لا کے بندے نہیں ہیں سب ہی تو فرق فرق کو لیا ہوا ہے بہت زیادہ قوتی ہیں جو لائرز ہیں جیسے نظر پتا نہیں ایسی لائر تو نہیں ہے نا جس طرح وہ جو نا پریکٹس کر رہے ہیں اور پریکٹس ہیں تو نہیں ایل ایل بی تو سب نے کیا ہوا ایسے تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر کافی ماشاءاللہ is very very intelligent اور بہت اچھے arguments کر لیتا ہے تو کافی ججز نے واحد کو بھی کہا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا intelligent لایر نہیں دیکھا نہیں ایک چیز میں نے ہمیشہ دیکھی ہے کہ بیٹوں میں کچھ ایسے بیٹے بھی ہوتے ہیں جو حد کے یعنی کہ جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ حد کے جس طرح وائے صاحب نے بھی مجھ سے بات کی کہ ایک ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ میوزک میں ہے یعنی کہ بہت ہی ہٹکی ہے بلکل وہ بچپن سے اسے بہت شوق تھا میوزک کا محمد کو پیس ٹول میں تھا تو میں خانم پینا گٹار میں آیا لیا میں نے اور اس میں جائے گیا پھر گٹار والے سے جا گئی یہاں پھر کوئی ہے ساتھ میں جو سکھتی ہوئی یا تیجر تو اس نے بتایا کہ سپین ہوگا وہ دیفنس میں رہتی تھی فیس صاحب میں پھر اس کے پاس میں اس کو لے گی جاتی تھی اس کے پاس پین چار سال ہی گیا ہے اس کے پاس بیسک ٹریننگ اس کی روچ بھی دی پھر یہ خود ہی گئے کیا کہ آپ جاتا رہتا تھا کرتا رہتا تھا پھر جب ان لوگ استمبول گئے وہاں پہ بھی کے دن سجی ہے نہیں نہیں یہ ہمیشہ سجتی ہے آپ لوگ ساتھ ہی کھانا کھاتے ہیں جی ہم لوگ ساتھ کھاتے اور موسیلی ہم لوگ اممہ کی کمرے میں کھاتے ساتھ نہیں فیملی فیملی تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں تو آپ ایک دوسرے سے اوپینین ڈیفرنسز ہوں گے نہیں یہ بات اس طرح ہوگی یہ اس طرح ہوگی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے دونے فیملی کے اندر امپوس تو نہیں کرتے امپوس کرتا میں یہ بتا دیتا کہ مجھے اس طرح سے یہ چیز اچھی لگتا کہتے ہیں ہاں بیٹا کرلو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھی کہاں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں نہیں ایسے چھ نہیں ہوا کبھی کہ میں آپ کو کوئی بتا سکوں انسیڈنٹ کس طرح سے ہوا ہے آپ کے میاں کس طرح ہیں نوجوان ہیں ینگ ہیں بڑی سمارٹ ہیں خوبصورت ہیں پرسنلٹی بھی بڑی داسو قسم کی پرسنلٹی ہے میرے شو میں بھی آپ کو پتا ہے آہیں بڑی بڑی وہ قسم کی ہیں اس سے کبھی آپ کو کبھی منانے کا کبھی روٹ جانے کا کبھی یہ ہے کیا آپ جو ہیں بھی چپ کر کے خود ہی جا کے منائیں گے خود ہی آئیں گے خود ہی سب چیز کریں نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا بکہ ہم لوگ بھی کمیونکیشن میں بہت زیادہ بلیف کرتے ہیں تو اگر جیسے کچھ بات کسی کو بری لگ رہی ہوتی تو بھی ٹاک اٹ آؤٹ ہم لوگ کمیونکیٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں کنونس کرتے ہیں یا کنونس آپ ہو جاتی ہیں کنونس کر دیتے ہیں عید کے دن کیا آپ ہی پلان کیا ہے کہ کیا آپ جو ہے نا کس چیز کی قربانی ہو گئی یا کرنے جا رہے ہیں آج ہوگی یا کل ہوگی کیا آپ نے کوئی جانور کیسا لیا ہے کس طرح کا پورے گھری ایک ہی قربانی ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے ہاں میڈم ہمارے ہمارے سلام ہوتا ہے اس کے نام سے بکری یا گائے لیا جاتا ہے حصہ عیدی میں ہوتی ہے لوگ عیدی میں ہمیشہ کرتے ہیں کالوی ہمیں کو عیدی والوں کو دے دیتے ہیں اور وہ جتنا گوشت ہوتا ہے دو حصے وہ لوگ رکھتے ہیں ایک حصہ ہمیں دیتے ہیں ہر چیز کا اب وہ ایک حصہ جو ہے وہ سارے گھر کے جتنے امپلائیز ہیں ان میں جاتا ہے اور باہر گارڈ چھپیٹے ہیں گھر میں ایک بوٹی بھی نہیں رکھی جاتی ہے سب خوش دیتے جاتا ہے اور دوسری بات ہے کہ آگے گھر کے نوکرز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے خوش رکھا ہے اس عید کے دن کیونکہ وہ بھی غریب ہوتے ہیں سب خوش ہوتا ہے بہت سب کافی عرصہ پہلے خوش دا کے ان کے جوڑے لاکے ان کے ایدی دینی سب کر لیتے ہیں ہاں ان کا ایسی چیز ہے کہ ان کے جوڑے بنتے ہیں جو کہ ایدی دنیا مجھے بھی بتا نہیں ہوتا کیس کے فون کی جوڑے بنتے ہیں میرا تعلق جوڑے وہ نوملی دوسرے اسپیکٹ سے ہوتا ہے کیونکہ جوڑے بھی کچھ ہے گھنوی جیسے ہوتا ہے لیکن میں جوڑے کی اپنی ایک بیلی ہوتا ہے ان کے پاس فلیکسیبیلیٹی ہوتا ہے اسے جو بھی چاہے رہے چاہے تو وہ میری سائید بھوتی ہے اور میڈم مجھے بتاتی ہے میرے پورے سیاسی کیریئر میں میرے بچوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا اور علی نے سب سے زیادہ نام انہوں نے لیا ہے میں اس چیز کا جو ہے نا ویٹ نیس ہوں کہ ہمیسے ذکر اس چیز کا اور میڈم نے جتنے دس سال میں پیسے خرچ کیے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کیونکہ عید قربانی کیے لائف کا کام لائف is a giving not getting زندگی کا کام نہیں ہے کہ آپ قربانی میں لوگوں کو دیں لوگوں کا خیال رکھیں لوگوں کو محبت دیں عزت دیں وہ لوگ جن کے پاس صحت نہیں ہیں وہ لوگ جن کو گھر نہیں ہیں وہ لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہیں یہ اس عید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں آپ کو یاد نہیں زلزلہ فلٹس آئے تھے ایک دو دن میں فلٹس نے کی تھی وہ میں نے اور میرے چھوٹے بیٹے نے علیو سنت دکھر لگنے میں تھا تو یہ محمد ادا کرنی وہ ہم نے میں نے اس کے دونوں عیدیں ان کے ساتھ بزارے بڑی بڑی محرمانی پوری فیملی کی بڑی محرمانی میڈم آپ کی بڑی محرمانی آپ اے میں نے آپ کو مبارک خوصبات کی پہلی دفعہ وائے صاحب سے میری ملاقات ہوئی بھابی سے ملاقات ہوئی آپ کو گھر ہمیشہ آباد رہے خوش رہے اللہ آپ کے گھر کو اسی طرح ہستے مختے آپ خوش رہیں اپنے آپ میں محبت اور پیار ہو برداش ہو در گزر ہو اور قربانی کی عید ہے ہمیشہ آپ کے بچے آپ ایسی عید دیکھیں پاکستان شان و آباد رہے ہمیشہ قائم رہے خوشال رہے ایسی عیدیں ہم دیکھیں آپ دیکھیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت